بھاول پر کے عوام اسلام علیکم نارے بھٹو 1993 میں شہید محترمہ بین عزید بھٹو آپ کے پاس آئی تھی اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے آپ کا مدد مانگنے کے لیے کہ ہم اس حکومت کے خلاف اس نالائق ناجائز نا اہل وزیر عظم کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں عوامی مارچ ستائیس فیبری کو کراچی سے نکلے پانچ دن کا سفر کے بعد ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں ہمارا جنوبی پنجاب کے عوام سے بھاول پر کا عوام سے یہ ترخواست ہے کہ آپ اس عوامی مارچ کا حصہ بنے آپ اس تحریک کا حصہ بنے انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتے ہم نے اپنے عوامی مارچ کے لیے کچھ بطال بات سامنے رکھے ہیں کہ ہم کیوں مارچ کر رہے ہیں ہم مارچ کر رہے ہیں آپ کا حق حق بیعت کے لیے آپ کی جبوری حق کے لیے آپ کا ووٹ کے لیے تاکہ آپ اپنے مائن دے خود چھنیں آپ اس ملک کے فیصلے خود کریں اس ملک کے مستقبل کے فیصلے آپ کریں اس ملک کے معیشت کے فیصلے آپ کریں اس ملک کا خارجہ پالسی کا فیصلے آپ کریں اس ملک کی قسمت آپ دے کریں وہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے نمائن دے چند سکتے ہو اور کوئی اور آپ کے لیے نمائن دے نہیں چندتے ہیں ہم نکلے ہیں ہم مارچ کر رہے ہیں حق ملک کیت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین آپ کا ہے یہ پاکستان پاکستان کے عوام کا ہے جو بھی اس سرزمین پر اکتا ہے یہ آپ کا ہے جو بھی اس سرزمین کے نیچے ہیں یہ آپ کا ہے اور ہمارا مطالبہ ہے یہ آپ کا مطالبہ ہے تاریخ آپ کے ساتھ ہے حق آپ کے ساتھ ہے حق آپ کا ہے کہ آپ کا اپنا صوبہ ہو آپ کا اپنا وزیرحالہ ہو آپ کے اپنے سینٹ کے نمائن دے ہو آپ کو این ایف سی اووٹ کے مطابق اپنا پورا حصہ ملے آپ اپنا وسائل کا مالک کی کرے آپ اپنا سرزمین کا مالک کی کرے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہمارا مطالبہ ہے ہم ماج کر رہے ہیں حق روزگار کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ روزگار آپ کا حق ہے اور اس وقت وقت کا وزیرحالہ آپ کا اس حق پہ ڈاکا مارا ہے وعدہ کیا تھا ایک کروڑ نوکریوں کا حکومت میں آکے نوکریوں بانٹنے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے حق برابری کا کہ ہر شہری کا ایکول رائٹ ہو برابری کا حق ہو قانون میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ ہو مرد اور عورت کو اپنا حق ملے عورتوں کو اپنا حق ملے اقلیتوں کو اپنا حق ملے ہر انسان کو اپنا حق ملے ہم جدوجہد کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا جدوجہد کامیاب ہوگا کامیاب ہونے کے لیے اس وقت ہمارے راستے میں ایک نکاوت ہے ایک کٹپٹلی ہے ایک سیلیکٹڈ ہے ہم نے سیلیکٹڈ کو بگانا ہے پاولپور کا عوام کا نعرہ ہے کو سیلیکٹڈ کو سیلیکٹڈ کو سیلیکٹڈ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے سیلیکٹڈ کو بگانا ہے ہم نے یہ مہم شروع کیا ہے تاکہ ہر علاقے سے گزر کے ہم عوام کی مطالبات قوم کے سامنے رکھیں دنیا کے سامنے رکھیں اور خاص طور وہ لوگ جو پارلمان میں بیٹھے ہیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو دکھائیں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ پارلمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے میں اس علاقے کا ام این اے کو پیغام بیجنا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ امران کا ہر گناہ میں شامل ہو ہر بجٹ میں آپ نے ووٹ دیا آپ نے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو تین سال چلایا ہے اب دیکھیں باولپور کے عوام کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں باولپور کے عوام سیلیکٹ ایٹ کے ساتھ نہیں ہیں پانچ دن پانچ دن کے اندر ہی اندر ہم نے وزیر آزم کے سامنے یہ ڈیڈ لائن رکھا ہے اس علاقے کہ میں نے اسے اور ہر اس علاقے سے جہاں پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے جہاں ان کا اتحادی منتخب ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام کے ساتھ دو سیلیکٹ ایٹ کے ساتھ نہیں دو باولپور کے ساتھ دو سیلیکٹ ایٹ کے ساتھ نہیں دو یہ آپ کے لئے امتحان ہے ساتھیوں قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا اور قائد عوام نے روٹی کپڑا عوام دیا تھا شہید محترمہ بن عظیر بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا اور شہید بی بی اپنے وعدے پورے کی آپ چھین رہا ہے کپڑا چھین رہا ہے کپڑا مانگ رہا ہے ہر انسان مانگ رہا ہے ہر انسان ایک چماعت ہے جنہوں نے ماضی میں آپ کے مسائل حل کیے ہیں اور جو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی آپ کے آواز بن کے آپ کے مسائل حل کریں آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کی آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا تو آپ نے اپنا قسمت بدل دیا اب وقت آ گیا ہے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینہ ہے اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو کوئی اس کا پھٹلی کو نہیں پچا سکے جئے پھٹو اگر آپ ہمارے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ای آل صلاح 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 موسیقی 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 موسیقی